ایریس برج حمل آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک ذمہ داریوں کا بہت زیادہ برڈن بڑا فیصلہ اور بہتر ایریس برج ڈلو رابطے ہوں گے کمیونکیشن ہوگی حاسدین دشمن آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن قسمت کی دیوی مہربان لوگ آپ سے پیار محبت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک آدمی سے ملنے اس کے کچھ دوست آئے وہ اپنے دوستوں کے لئے کافی لے آیا کافی کپ ایک جیسے نہیں تھے کوئی کرسٹل کا کوئی پلاسٹک کا تو کوئی ماربل کا تھا اس آدمی کا کہنا ہے کہ میں نے بغیر سوچے سمجھے ایک ایک کپ سب کو تھبا دیا اور مجھے نہیں پتا کہ کس کے حصے میں کون سا کپ آیا لیکن میں نے کچھ دیر بعد غور کیا کہ سب لوگ کافی انجوائے کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے کپ کو حسرت سے دیکھ رہے ہیں جبکہ اصل چیز جس کو انجوائے کرنا تھا وہ کافی تھی جو سب کپ کے اندر ایک جیسی تھی یہی حال زندگی کا ہے جو سب کو ایک جیسی ملی ہے دکھ اور سکھ کے ساتھ لیکن ہم دوسروں کی زندگی کو حسرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی انجوائے نہیں کر پاتے لفظ زندہ رہتے ہیں اسی طرح ہم جب ان طرح کے معاملات میں حسد کرتے ہیں مغز اور کینا رکھتے ہیں اپنے دلوں میں تو پھر ہم جب ظاہری طور پر ہمیں حل نہیں ملتا کسی سے دشمنی لینے کا کسی سے حسد اور بغز کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچانے کا تو پھر ہم سہارا لیتے ہیں روحانی دشمنی کا روحانی دشمنی شاد دھو کیا جاتا ہے اور حسد کے بعد آپ کے اوپر ایول آئی کا افیکٹ کرواتے ہیں نظر بد لگواتے ہیں آپ کی اچھی بھلی زندگی اچھی بھلی کامیابی جو ہے وہ اڑا کے رکھ دیتے ہیں اس لیے حسد بغز اور کینا جڑ بنتے ہیں کس چیز کا آپ کے نقامی کا آپ کے کاموں میں رکاوٹ کا آپ کے حالات کو خراب کرنے کا سوشل میڈیا کا دور ہے ہر بدہ سوشل میڈیا پہ موجود ہوتا ہے کبھی فیس بک کا استعمال ہوتا ہے کبھی انسٹاگرام ٹک ٹاک اور بھی بڑے سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں آپ اپنی کامیابی کیسے چھپا سکتے ہو کامیابی تو جو ہے وہ جو کہتے ہیں کہ جو سورج چمکتا ہے وہ تو نظر آتا ہے اور جس نے چمکنا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے دکھانا ہے چڑھتے سورج کو سلام ہوتا ہے تو چڑھتا سورج جیسے ہی نکلتا ہے تو پھر دشمنوں کے جو ہے غغب کا دشمنوں کے حسد کا دشمنوں کے بغز کا جو ہے وہ نشانہ بنتا ہے خان صاحب کو دیکھ لیں خان صاحب کتنی عروج پہ تھے مران خان صاحب کی بات کہہ رہا ہوں کتنے اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ نوازا تھا تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب بندے کو اتنا زیادہ نوازے تو اس کے حسد کرنے والے بغز کرنے والے کینہ کرنے والے موجود نہیں ہوں گے تو آج پابندے سلاسل جیل کی سلافوں کے پیچھے اگر اس کو پتا ہوتا کہ میں نے روحانیت کے ذریعے عملیات کے ذریعے ذکر اذکار کے ذریعے کس طرح کامیابیوں کے رستے نکالنے ہیں اور آنے والی ہر مشکل کو ہر پریشانی اور جو ہے وہ سالو کرنا ہے تو وہ ضرور اس مشکل اور پریشانی سے نکل چکا ہوتا ہے اس لیے میں کہتا ہوں ان چیزوں ان مسئلوں ان پرابلم سے نکلنا ہے تو اپنی زندگی میں ایک ایسا وحد انسان ضرور رکھیں جس کی آپ مان کر چلیں جس کی آپ بات مانیں اور وہ ہو اللہ کا بزرگ اللہ کا نیک مندہ اللہ کا ولی جو آپ کی زندگی میں کامیابیاں لے کر آئے جو آپ کو وہ رستہ دکھائے جو کامیابیوں کا رستہ ہے جو آپ کو وہ کامیابیاں دلوائے وہ آپ کو عمال بتائے وہ یہ بتائے کہ صبح اٹھ کے آپ نے پانی کے اوپر دم کر کے کیا پینا ہے اغربتی کا استعمال کیسے کرنا ہے دوپہر کے وقت آپ نے کاموں کے لیے کس طرح کا دھیان کرنا ہے اللہ کو کیسے یاد کرنا ہے رات کے وقت اپنی ظاہری اور روحانی رکافتے دور کرنے کے لیے آپ کو کس طرح ہے کہ عمال کرنے چاہیے وہ آپ کو ہی زندگی میں عمال لے کر آئے گا وہ آپ کی زندگی میں صدقات لے کر آئے گا وہ آپ کی زندگی میں ہر وہ مشکل اور ہر وہ رکاوٹ جو آپ کے لیے ٹیک ناکامیوں کا ذریعہ بنتی ہے اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کا بازو بنے گا آپ کے دل میں سمائے گا آپ کی کامیابیوں کا زینہ بنے گا جو لوگ کامیابیوں حاصل کرتے ہیں جو لوگ محنت کرتے ہیں جو لوگ کابل ہیں جو لوگ بہت ترقیوں کے دینے کے اوپر چڑھے ہوتے ہیں وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی محنت سے ملا وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے اپنی کامجابی سے ملا وہ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے پیسے سے حاصل ہوئی ہے یہ کامجابی وہ کہتے ہیں میرے پیچھے میری ماں کی دعا وہ کہتے ہیں میرے باپ کی دعا وہ کہتے ہیں میرے استاد کی دعا بڑے بڑے فلمی اکٹرز کو دیکھ لی دیئے کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری دن رات کی شب و روز کی محنت کی وجہ سے ہمیں یہ کامیابی عملی وہ ہمیشہ یہی کہیں گے کسی فقیر کی دعا لگ گئی کسی درویش کی دعا لگ گئی کسی ولی کامل کی دعا سے کسی درگا کے فیض سے کسی بزرگ کی جوتیاں اٹھانے سے اللہ نے مجھے آج کامیابیوں کے سفر کے اوپر کھڑا کر دیا ہر روز زندگی میں ہر روز آپ کو ایک نئے سفر کا آغاز ملتا ہے آپ کو ہر روز اپنی زندگیوں کو کامیابیوں کے لیے گامزن کرنے کے لیے ایک نیا سفر کرنا پڑا ہے اگر آج آپ اسی پرسنٹ کے اوپر جا چکے ہیں رات کے وقت سونے سے پہلے تو کل کو آپ کو اسی پرسنٹ سے اوپر کا سفر کرنا پڑے یہ نہیں کہ آپ یہ کہو کہ آج پھر کامیابیوں کے طرف جائیں کامیاب لوگوں کا ایک طورہ امتیاز ہوتا ہے وہ اپنی گزری ہوئی زندگی کی کامیابیوں نہیں دیکھتے وہ کہتے ہیں اگر آج کا دن ضائع ہو گیا اور آج اگر ہم نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا اور آج کے دن ہم نے اپنی زندگی میں کوئی عمال نہیں کیے تو زندگی تباہ ہو گئی زندگی برباد ہو گئی یہ سفر یہ سفر اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک کہ ہم اس دنیا سے چلے نہ جائیں اور بابے کہتے ہیں نہیں یہ سفر اگر آج فیصلہ کیا یہ شروع ہوا ہے تو مرنے کے بعد تو اصل اس سفر کا آغاز ہوگا تو اب اسے رکھتے ہیں سفر باندھ لیجئے اب اسے اللہ کو راضی کرنے کا سبب کر لیجئے عمال کو اپنی زندگی میں لے آئیے اور کامیاب ہو کر یہ دکھائیے دنیا کو کہ ہم سب کچھ کر سکتے ہیں اللہ ہمارے ساتھ ہیں مدرگوں کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں وہ کہتے ہیں جو دنیا میں نہ کامیاب ہو سکا وہ آخرت میں کہاں کامیاب ہوگا جس کو دنیا میں نہ پتا چلا کہ میرے اوپر اتنی بڑی مشکل مسئیبت اتنی بڑی پریشانی آئی ہے اور میں نے اس پریشانی کو کس طرح اللہ تعالیٰ سے منوانا ہے کس طرح اللہ تعالیٰ سے اپنا کام کروانا ہے تو جب قبر کی زندگی ہوگی جب پلسرات کا موقع ہوگا اور جب نامہ اعمال ہوگا تو پھر دیکھا جائے گا کہ آپ نے دنیا میں اپنی مشکلیں پریشانی اور مسئیبتیں حل کرنے کے لیے کون سا رستہ اختیار کیا کیا آپ نے قرآن سے مدد لی کیا آپ نے نماز سے مدد لی کیا آپ نے روزے سے کیا حج سے زکاہ سے عملیات سے بزرگوں سے اور اپنے رب کے ساتھ تعلق اور دعا سے مدد لی اپنا خیار رکھئے گا چلتے ہیں ویکلی ہورسکو کی طرف اس پورچ حمل آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک ذمہ داریوں کا بہت زیادہ برڈر بڑا فیصلہ اور بہتر ڈسین لینے کی طرف توجہ رہے گی اور اس ویک میں مالی اخراجات بڑھ سکتے ہیں خواہشیں پوری ہوں گی اور اچانک کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے اس ویک میں سب سے پہلے چلتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی طرف تو دیکھتے ہیں ایریز والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے ٹیرو کارڈ کیا کہتے ہیں ایریز آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر بزنس اور کیریئر میں جناب سالڈ قسم کے فیصلے ہو سکتے ہیں یہ کارڈ ہے سالڈ فیصلوں کا بہتر پلیننگ ہوگی اور آپ سوچیں گے کہ اب ہمیں اپنے کاروبار کو اپنے کام کو یا اپنی انویسمنٹ کو کس طرف لگانا ہے سوچ بچار کرتے ہو اور میڈیٹیشن کرتے ہو نظر آتے ہیں یہ ویک ہے بزنس اور کیریئر کے اوپر سوچ بچار کا میریج لائف لیو لائف کیسی رہے گی ایریز برج حمل والوں کے آنے والے ویک کی میریج اور لیو لائف کیسی رہے گی تو میریج اور لیو لائف میں بہتر حیصلہ کر سکتے ہیں کامیابی مل رہی ہے لیکن پریشر دباؤ رہے گا کیونکہ یہ کارڈ ہے میجیک کا نیگٹیو کا نیگٹیوٹی کا اور بد اثرات کا تو کچھ اس طرح کے معاملات رہیں گے ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے ایریز برج حمل والوں کے آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کے معاملات ایڈوکیشن ڈسٹر پرابلم اور فوکس بہتر کریں اور جناب ہیلتھ کیسی رہے گی ایریز والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی تو ہیلتھ ابھی خراب فائدہ مل سکتا ہے اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ ہے یا اللہ یا حسیب ایک سو انیس مرتبہ اپنے کاموں کی نیت سے پڑھئے گا جو لوگ یہ پڑھیں وہ کومنٹس میں مجھے اپنا نام سینڈ کر دیں اس کے علاوہ اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو بلیک کلر کی کسی بھی چیز کا منگل کے دن صدقہ کر دیں مثال کے طور پر آپ کالے چنوں کا کر سکتے ہیں کالی مرچوں کا کر سکتے ہیں تو یہ صدقہ آپ کے لیے بہتر رہے گا بارس والوں کے معاملات کو دیکھیں تو سٹوری آف دی ویک میں گھرے لو محول میں کبڑی لی کچھ سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اپنے ریلیشن اور فیملی کو کس طرح دیکھ رہے ہیں غصہ جذبہ اور معاملات کو سیٹل کرنے کی کوشش اور کچھ نئی آپشنز اس ویک میں آپ کو نظر آئیں گی سب سے پہلے چلتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی طرف تو دیکھتے ہیں جی ٹورس والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں بڑا فیصلہ چیننگ مائنڈ سیٹپ چینج خوشیہ اور سولڈ قسم کی مدد چاہے آپ جوب کر رہے ہیں چاہے آپ کاروبار کر رہے ہیں تو بہتر طریقے سے آپ معاملات کو ہینڈل کر لیں گے میریج لائف لیو لائف کیسی رہے گی تو ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی میریج اور لیو لائف کو دیکھیں تو میریج اور لیو لائف میں دل ٹوٹ سکتا ہے نیگٹیوٹی آ سکتی ہے ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے ٹورس آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے تو ایڈوکیشن میں بھی فوکس خراب نظر آتا ہے طلبہ تالبات کا ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ ہیلتھ کارڈ بھی آپ کا خراب اپنی صحت کا خیار رکھیں جناب اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے ٹورس والوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے تو ٹریولنگ آپ کر سکتے ہیں اس ویک میں سور فاتحہ دو مرتبہ آئیتل کرسی سات مرتبہ چاروں کل تین مرتبہ صبح کے وقت پانی کے اوپر دم کر کے پیجئے اور رات کے وقت آئیتل کرسی اکیس مرتبہ اپنے کاموں کے لیے ضرور پڑھئیے گا اور جمعہ والے دن وائٹ کلر کا دودھ کا یا انڈے کا صدقہ آپ دے سکتے ہیں مگر جو لوگ یہ عمل یا پڑھائی کریں وہ کمنٹ میں مجھے اپنا نام میسج کرتے برچوزار سٹوری آف دی ویک اس ویک میں اداس میوس اور تھوڑا سا نیگٹیویٹی کا شکار نظر آتے ہیں کچھ باتیں دل اور دماغ میں چل رہی ہیں جو آپ کو پریشرائز کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ٹینشن اور پریشر رہتا ہے خاص کر اپنے لب سمطل کا اپنے پیار محبت اور اپنے وہ لوگ جو آپ کے قریب ہیں ان سے مطلقہ بڑے سٹریس ہو سکتے ہیں بڑے سٹیٹ فارورڈ نظر آتے ہیں غصہ بھی آپ کو کنٹرول کرنا ہے اس ویک میں کے معاملات میں بہتری رہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں برچوزار والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئے تو برچوزار آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں بہت اپرچونٹیز ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حاسدین نے آپ کے بزنس اور کیریئر کو ڈسٹرپ کر کے رکھا ہوا ہے جس کے بجیرے سے آپ کا کاربار اور بزنس میں وہ کامیابیان میں ہی مر رہی تو اس چیز سے آپ نے بچنا ہے میریج لائف لاب لائف کیسی رہے گی جناب آپ لوگوں کی جمنائے والوں کے آنے والے ویک کی میریج اور لاب لائف کیسی رہے گی تو میریج اور لاب لائف میں نیگٹیوٹی ہے پرابلم ہے لوگ آپ کی محبت اور پیار میں سول میٹ سے مطلقہ معاملات میں آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں آپ کے اوپر میجک کا اثر کر رہے ہیں یا سٹارز کی بندش لگا رہے ہیں یہ ایک پریشان کن بات ہے اس کو کنٹرول کیجئے ایڈوکیشن کیسی رہے گی آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کے معاملات زبردست کارڈ ہی ایڈوکیشن کے ایڈوکیشن میں آپ بڑے پاورفل نظر آتے ہیں اور ہیلتھ کیسی رہے گی جناب آپ لوگوں کی جمنائے آنے والے ویک کی ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ بھی زبردست نظر آتی ہے اور ٹریولنگ کیسی رہے گی آپ لوگوں کی آنے والے ویک کی ٹریولنگ کی اگر میں بات کروں تو ٹریولنگ آپ ابھی نہ کریں کیونکہ روحانی معاملات کی وجہ سے اگر کسی کے پاس روحانی ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں تو ضرور جائیں اوورال سپیچل پرابلم نظر آتی ہے اس ویک میں آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں جو پڑھنے کے لیے عمل ہے وہ صبح کے وقت سورہ فاتحہ دو مرتبہ اور سورہ یاسین کی پہلی نو آیاز سات مرتبہ پانی کے پر دم کر کے پی ڈیئے گا اور جناب رات کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحمن ایک سو انیس مرتبہ پڑھئے گا اور جناب اگر آپ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو ویہنس ڈے کو آپ ییلو کلر کی مٹھائی لے کر صدقہ کسی فقیر کو دے دیں مگر جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمنٹ میں اپنا نہ مجھے سینٹ کر دیں سر جناب سٹوری آف دی ویک سکون کی تلاش لیکن پریشر ہے اس ویک میں ڈار خوف اور کیا ہوگا کیسے ہوگا اس طرح کی سوچیں تھرڈ پارٹی سیچویشن بھی رہے گی انجوائے بھی کریں گے لیکن دلی خواہ شاید پوری نہ ہو انجوائے آپ کی خوشیوں سے ہوتا ہے اس لیے کئی چیزوں میں ڈسین لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بڑا ڈسین بھی نظر آتا ہے اس ویک میں اوبرال بڑے سٹریٹ فارورڈ اور بڑا ٹو دی پوائنٹ سوچ رہے ہیں اور جناب بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا آپ لوگوں کا اس ویک میں بزنس اور کیریئر کینسر کا کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں سوچ بچار چلے گی اور بڑی آپشنز کے اوپر باتچیت ہوگی اور میڈیٹیشن ہوگی لیکن اینڈ کے اوپر آپ اپنے بزنس اور کیریئر سے مطلقہ بڑا سیریئر اور لوجیکلی فیصلہ کر لیں گے میریج لائف لیو لائف کینسر آنے والے ویک کی میریج اور لیو لائف کیسی رہے گی چناب میریج اور لیو لائف میں اداسی مجوسی جذبات کا استعمال نہ کریں پوزیٹیو رہیں اور اپنے محبوب یا اپنے جسے محبت کرتے ہیں اس کو پانی دم کر کے اپلائیں بسم اللہ رحمان الرحمن 19 مرتبہ ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے کینسر آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے تو ایڈوکیشن میں آپ کی پرابلم نظر آتی ہے آپ کا فوکس خراب ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے جناب کینسر والوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے تو ہیلتھ جسم کی اوپر دباؤ اس میں کوئی پرابلم نظر نہیں آتی اور جناب اس ویک میں اپنے معاملات کے لیے صبح کے وقت عوذ باللہ امنی شیطان و جیم انیس مرتبہ اور لا الہ الا انتہaa subhanah انی کنتم من الزالمین انیس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پیدئے راک کے وقت عشاء کے وقت عوذ باللہ امنی شیطان و جیم بسم اللہ الرحمہ الرحم لا الہ الا انتہaa subhanah انی کنتم من الزالمین ٤٩٤ ٹائم اپنے کاموں کے لیے پڑھئے گا اور جناب آپ لوگوں نے اگر جب یہ پڑھائی کا نہیں ہے مجھے اپنا نام اور نام میسیج کرنا ہے اور پیر کے دن یعنی کہ منڈے کے دن منڈے کو آپ لوگ جو ہے مکس دالیں لے کر ان کے اوپر یہی پڑھائی جو میں نے بتائی عوض باللہ والی جو ہے عوض باللہ میں نے شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والی پڑھائی انیس مرتبہ پڑھ کے صدقہ کر دیجئے گا بورچس سکون کی تلاش اور پرسکون نظر آتے ہیں کاموں میں بڑے مصروف نظر آتے ہیں کوئی سوفر پیش آ سکتا ہے بہتر آپشنز مل سکتی ہیں لیکن اندر کی اداسی نہیں جائے گی اس لیے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی تھوڑا سا آپ پریشر میں ہی رہیں گے اندر کی دنیا سے دیکھتے ہیں جی لیو والوں کے آنے والے وی کا بزنس اور کیریئر لیو آنے والے وی کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں بلا شبہ آپ کی خواہشیں پوری ہونے والی ہیں اس میں زبردست فیصلہ اور مدد آ رہی ہے لیکن آپ کو خود سے لڑنے کا صلیقہ آنا چاہیے نیگٹیوٹی جو آتی ہے اسے خود لڑیں اور پوزیٹیوٹی کے ساتھ اپنے بزنس اور کیریئر کو ہینڈل کریں میریچ لائف لیو لائف کیسی رہے گی لیو والے کے آنے والے وی کی میریج لیو لائف رابطے سکون اور بہت سی تبدیلیاں لیکن ٹینشن اور پریشر ابھی جان نہیں چھوڑے گا ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے لیو آنے والے وی کی ایڈوکیشن کے معاملات تو ایڈوکیشن بڑی زبردست ابتدا شروعات اور زبردست آپ کا فوکس ہیلتھ کیسی رہے گی لیو آنے والے وی کی ہیلتھ ہیلتھ آپ کی خراب اپنی صحیح کا خیار رکھیں نیگٹیوٹی رہتی ہے اور ٹریولنگ کیسی رہے گی لیو آنے والے وی کی ٹریولنگ کیسی رہے گی تو ٹریولنگ ابھی آپ ماں کریں رکاوٹ آ سکتی حالانکہ ٹریولنگ آ بھی رہی ہے مگر خواہ شاید پوری نہ ہو جس کی ویسے آپ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں اس لیے اگر آپ نے کرنی بھی ہے تو سلامن کولنمن رب الرحیم کا ورد کر کے گیارہ مرتبہ اپنے اوپر دم کر کے جائیے گا اس ویگ میں آپ لوگوں کے لیے صبح کے وقت لاحولا والا قوت آئے اللہ بلہ انیس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا اور عشاء کے بعد آپ لوگوں کے لیے سورہ ناز اکیس مرتبہ اپنے کاموں کی رکاوٹ دور کرنے کے لیے پڑھنا ہے مگر جو لوگ یہ عمل کریں وہ مجھے میسیج ضرور کریں سنڈے آپ صدقہ کریں اور صدقہ ہے مکس مٹھائی یا لوگ مٹھائی لے لیں اس میں اور اس کے اوپر آپ یہی پڑھائی جو میں نے بتائیے پڑھ کے کسی فقیر کو صدقہ کر دیں کومنٹ میں اپنا نام بھی سینڈ کر دیں ورگو برج سملہ سٹوری آف دی ویک بلکل نئی ابتدار نئی شروعات بڑی زبردست مدد لیکن غصہ آپ کے اوپر رہے گا اور ٹینشن رہے گی سوچ بچار بھی رہے گی اور ذمہ داریوں کا پریشر بھی رہے گا لیکن کوئی نہ کوئی اگریمنٹ سائن ہو سکتا ہے ملے جلے رجحانات آپ کے معاملات سے باخبر رکھے گے اور سفر پیش آسکتا ہے کوئی بڑی خبر مل سکتی ہے اپنے معاملات سے متعلقہ ورگو والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو دیکھتے ہیں جناب ورگو برج سملہ والوں کا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے بزنس اور کیریئر سے متعلقہ کاموں میں آپ لگے ہوئے ہیں اور کاموں میں مصروف نظر آتے ہیں یہ کارڈ ہے زبردست ورکنگ کا کیسے آپ کے پاس آئیں گے اور رابطے ہوں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ویک آپ کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے زیادہ سے زیادہ کام کرنے چاہیے ٹھونڈنے چاہیے اور کاموں میں مدد بھی رہے گی میریج لائف لاب لائف ورگو آنیمل ویک کی میریج اور لاب لائف کیسی نظر آتی ہے آج سٹرانگ فیصلے ہو سکتے ہیں میریج اور لاب لائف سے مطلقہ بہتر آپشنز کے اوپر کام کریں گے اور نئی شروعات نظر آتی ہے آپ لوگوں کے میریج لائف اور لاب لائف میں ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے ورگو آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کے معاملات ایڈوکیشن بھی سٹرانگ بڑی زبردست فوکس ہیلتھ ورگو آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے ہیلتھ میں بھی آپ کو کامجابی ملے گی اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے ورگو آنے والے ویک کی ٹریولنگ ہاں جی ٹریولنگ اگر آپ کریں تو ٹریولنگ میں آپ لوگ احتیاط بھی کریے گا کیونکہ ٹریولنگ کا کارڈ ہے یہ اچھا جی اس ویک میں یہ ہے ڈیول کارڈ تو اللہ کرے جی آپ کو کامجابی ملے ٹریولنگ میں مگر جب آپ جائیں تو آئیتل کرسی اکیس دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر کے جائیے گا دوسرا اس ویک میں صبح کے وقت آپ سورہ فاتحہ سات مرتبہ اور ایتل کرسی دو مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پی جئے گا اور عشاء کے بعد رات کے وقت لا الہ الا انت سبحانہ کا نکون تم انا ظالمین ایک سوننیس مرتبہ پڑھئے گا اور جناب صدقہ ہے آپ کا ویننس ٹی کو گوشت کا صدقہ تھوڑا سا گوشت لے کے بکرے کا گوشت لے کے ایک یا دو بوٹیاں اپنے سر سے بار کے صدقہ کریں مگر عمل وہ کریں جو کمنٹر میں مجھے اپنا نام سنڈ کریں برچ میں زان سٹوری آف دی ویک کاموں میں بڑی زبردست مدد سالڈ قسم کے فیصلے اور جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ اس ویک میں چانس نظر آتا ہے کامجابی کا اور دھیان اور بذرگوں کی مدد اور کسی سے مشاورت کرتے ہوئے اور پڑے اپنی زندگی کے معاملات میں سٹیٹ فارورٹ نظر آتے ہیں اس ویک میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو جناب لبرا آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں آپ کو خوشیاں کامجابیاں اور بدلاؤ لیکن جتنا بڑا بدلاؤ ہے اتنا بڑا مشورہ بھی کر لینا چاہیے کسی بڑے سے میریج لائف لیو لائف کیسی رہے گی لبرا آنے والے ویک کی میریج اور لیو لائف کیسی رہے گی میریج اور لیو لائف سے مطلقہ کچھ خفیہ باتیں چیزیں چل رہی ہیں اور میں کہتا ہوں روحانی مسائل کا تھوڑا سا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کوئی ایگریمنٹ اگرہ بھی ہو سکتا ہے میریج سے مطلقہ ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے لبرا آنے والے ویک کی ایڈوکیشن زبردست ایڈوکیشن کا کارڈ ہے اور ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے لبرا آنے والے ویک کی ہیلتھ کی اگر میں بات کروں تو ہیلتھ کے لیے آپ کو واق کرنی چاہیے اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے لبرا آنے والے ویک کی ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے تو ٹریولنگ ابھی آپ نہ کریں اس ویک میں آپ لوگ اپنے معاملات کے لیے صبح کے وقت توضب اللہ ایمان شیطان الرجیم انیس مرتبہ اور یا حیو یا قیوم انیس مرتبہ پانی کو پر دم کر کے پی جئے گا اور عشاء کے بعد دو اگرمتیاں لے کر ان کے اوپر آئیتل کورسی انیس مرتبہ پڑھ کے اپنے کاموں کی نیگٹیوٹی دور کرنے کے لیے عمل کیجئے گا جناب خوک مار کے اگرمتیاں جلانا ہے اور جمعہ کے دن آپ سواپاو برفی لے کر اس کے اوپر یہی پڑھائی جو روزانہ پڑھنی ہے پڑھ کے کسی فقیر کو صدقہ کریں مگر عمل وہ کریں جو کمنٹ میں مجھے اپنا نام سینڈ کریں پیو بھرچ اکرب سٹوری آف دی ویک ذمہ داریاں بہت زیادہ اس ویک میں مسروفیت بہت زیادہ بڑھ جائے گی کوئی ایگریمنٹ سائن ہونے والا ہے بڑا کام ملنے والا ہے بڑی زبردست قسم کی مدد ہے لیکن آپ ڈبل مائنڈیٹ نہ ہوا کریں نیگٹیو نہ ہوا کریں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے اوپر توجہ دینے کی بجائے آپ کاموں میں لگے رہے ہیں زیادہ سے زیادہ مسروف رہے ہیں جس سے آپ کے کام زبردست ہو سکتے ہیں سکورپیو والوں کے آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر سکورپیو آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کی اگر میں بات کروں تو جناب پیسے آ رہے ہیں کاموں میں مدد آ رہی ہے بڑا زیادہ کام کر رہے ہیں مجوسی اور اداسی میریج اور لیو لائف کیسی نظر آتی ہے میریج اور لیو لائف سمطل کا کارڈ تو بہت زبردست ہے بڑی خبریں رابطے اور نئی بگننگ نئی شروعات اور بہت سی اپرچنٹیز اور کامیابی مل رہی ہے اور جناب ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے سکورپیو آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کا کارڈ تو ایڈوکیشن بہت خراب ہے اپنی تعلیم کی اوپر توجہ دیں پانی کی اوپر طلبہ طلبات سورہ فلک اور سورہ ناز تین تین مرتبات دھم کر کے پیئیں اور ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے سکورپیو آنے والے ویک کی ہیلتھ ہیلتھ کارڈ بلکل صحت کا خیال نہیں رکھ رہے ہیں آپ اپنا کھانا پینا بہتر کریں اور کم کھائیں اور واک کریں اور ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے جناب سکورپیو آنے والے ویک کی لہولہ والا قوتہ اللہ باللہ انیس مرتبہ روز باللہ من الشیطان الرجیم دس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پیئے گا اور عشاء کے بعد آپ اپنے معاملات کی بہتری کے لیے آیت الکرسی اکیس مرتبہ دو اگر بطیاں لے کر ان کے پر پھوک مارکے جلا دیں اور صدقہ آپ چنے کی ڈال کا کریں چنے کی ڈال دے کے اس کے اوپر آپ یہی جو رضانہ پڑھنے کے لیے پڑھائی بتائی ہے اس کو آپ بنگل کے دن اس کے پر پھوک مارکے کیڑوں مکوڑوں کو ڈالیں مگر کمنٹ میں جو لوگ میسج کریں وہ یہ عمل کریں ٹیریئرز آنے والے ویک کی سٹوری آف دی ویک اس ویک میں تھوڑے سے جذباتی اور پریشر میں نظر آتے ہیں اور غصہ دیادہ اور کاموں میں رکاوٹ بھی کچھ دلی خواہشیں وہ پوری ہوں گی لیکن کاموں میں ڈلے اور نیگٹیوٹی نظر آتی ہے آپ تھوڑا سا پریشان ہو سکتے ہیں اس ویک میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس کیریئر کی سیجیٹیریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے بزنس اور کیریئر میں بڑی چینجنگ بڑی تبدیلی کرنے سے پہلے مشورہ کی دئیے گا کیونکہ یہاں پہ یہ ویک نہیں آپ کو کاروبار کی چینجنگ یا تبدیلی کا یا بڑے فیصلے لینے میریج لائف لاب لائف برچ کاؤس والوں کے آنے والے ویک کی میریج اور لاب لائف کیسی نظر آتی ہے تو میریج اور لاب لائف سے مطلقہ بہت سے تبدیلیاں چاہ رہے ہیں لیکن ابھی یہاں معاملات میں ڈیلے ہے ایجوکیشن برچ کاؤس والوں کے آنے والے ویک کی ایجوکیشن کے معاملات ٹینشن پریشر اور دباؤ طلبہ کے اوپر رہے گا اس لئے آپ یہ عمال جو میں آپ کو بتاؤں گا ضرور کیجئے گا ہیلت آپ لوگوں کی برچ کاؤس والوں کے آنے والے ویک کی ہیلت تو ہیلت کے لئے آپ کو واق کرنا چاہیے کوئی ڈاکٹر سے بھی ملنا چاہیے اور ہیلت بہتر ہے ٹریولنگ اس ویک میں سیجیٹیریس والوں کی ٹریولنگ کیسی نظر آتی ہے تو ٹریولنگ ابھی آپ نہ کریے گا اس ویک میں آپ لوگوں کے لئے صبح کے وقت دو مرتبہ سورہ فاتھ ہے اور آیت الکرسی گیرہ مرتبہ سورہ یاسن کی پہلی نو آیات دو مرتبہ چاروں کل ایک مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا چاہیے اور ساتھ ہی عشاء کے وقت روزانہ جو ہے فورٹی ون ٹائم آیت الکرسی پڑھنی چاہیے اور جناب جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمنٹ میں مجھے نام بھی سینڈ کریں اس کے علاوہ جمعیرات کو آپ جو ہے چاول کا ٹوٹا مل جاتا ہے پاؤ سوا پاؤ لے کر اس کے اوپر یہی بڑھائی کر کے ساتھ دفعہ سر کے دائیں بائیں وار کے کیڑوں مکڑوں کو ڈالیں اور صدقہ کریں کون بھر چھت دی بڑا زبردست یہ وی گدارنے والے ہیں کام آ رہا ہے خوشیاں ہوں گی خیر و برکت کاموں میں مصروف بیلس کر رہے ہیں اپنے معاملات کو لیکن اندر کی مجوسی اور اداسی نہیں جائے گی کیونکہ یہاں پہ کچھ اندر گڑھ بڑھ چل رہی ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے آپ کو سب سے پہلے بات کرتے ہیں آپ لوگوں کے بزنس اور کیریئر کی تو کیپٹیکون آنے والے وی کا بزنس اور کیریئر کیسا رہے گا تو جناب اللہ کی مدد موجود ہے لیکن یہ جو نیکٹیوٹی یہ جو کالی بلی بیٹھی ہوئی ہے کہ آپ کے کام روکے گی دشمن آپ سے بغد اور حسد کرتے ہیں پیسوں کے مطلقہ ایشو سالو ہوں گے رزق سے مطلقہ چیزیں بہتر ہوں گی لیکن احتیاط کرنی ہے میریج لائف لیو لائف کیپٹیکون آنے والے وی کی میریج اور لیو لائف کیسی نظر آتی ہے تو زبردست محبت میں اضافہ نئی شروعات لیکن اداس غمگین اور وقت جو ہے لگے گا معاملات کو صحیح ہونے میں لیکن ہو جائے گا اسی ویک میں چیزیں بہتر ہو جائیں گی ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے کیپٹیکون آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کے معاملات زبردست خواشیں پوری ہوں جائیں گی طلبہ طالبات کی اور ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے کیپٹیکون آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے نظر آتے تو ہیلتھ کلیرٹی مل جائے گی واک شروع کر دیں گے شاید کھانا پینا بہتر کر دیں گے آپ لوگ اس سے بہتر ہو جائے گی صحت ٹریولنگ کرنی چاہیے کہ نہیں کیپری کون آنے والے ویک میں ٹریولنگ کرنی چاہیے کہ نہیں آپ ٹریولنگ کر سکتے ہیں لیکن دباؤ پریشر رہے گا نیکٹیوٹی آ سکتی ہے احتیاط کیجئے گا اس ویک میں اپنے معاملات کے لیے صبح کے وقت اعوذ باللہ من الشیطان واجعیم دس مرتبہ سورہ فاتحہ دو مرتبہ لا حول ولا قوتہ الا بلا اکیس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے اور جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمنٹ میں مجھے اپنا نام سن کریں اور عشاء کے بعد آپ لوگ آئیت القرصی انیس مرتبہ اور لا الہ الا انت اس وحانا قائنی کنتم من الظالمین ایک سو انیس مرتبہ دو اگر بطیاں لے کر اپنے کاموں کی رکاورت دور کرنے کے لیے ان کے اوپر پونک مار ان کے معاملات کے اوپر نظر رکھتا ہوں سیچے ڈے آپ لوگوں کے لیے صدقے کا عمل ہے سیچے ڈے کو آپ لوگ کالے تل کا صدقہ پاؤ یا سوا پاؤ صدقہ لے کر ان کو صدقہ کر دیں اکویریس بورج ڈلو سٹوری آف دی ویک جناب سٹوری میں سب سے پہلے بات سنیے کہ اکویریس بورج ڈلو میرا اپنا سٹار دلو اکویریس بارہ فیب میری اپنی ڈیٹ آف برت تو مہت ہو اس کو بڑے اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کروں گا لیکن رابطے ہوں گے کمیونیکیشن ہوگی حاسدین دشمن آپ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں آپ کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں لیکن قسمت کی دیوی مہربان لوگ آپ سے پیار محبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں رزق کے معاملات ہوں گے معاملات کو بیلنس کرنے کی کوشش کریں گے لیکن اندر کی اداسی وہ تو رہے گی جناب کیوں رہے گی یہ تو آپ نے سوچنا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جناب بزنس اور کیریئر کی تو جناب اکویریس آنے والے ویک کا بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں انشاءاللہ کامیابیوں ملیں گی آپ کو اس ویک میں اور بہتر فیصلے پیسے آ رہے ہیں کاروباری حالات بہتر ہو رہے ہیں اور کامیابییں سمیٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ میریج لائف لاب لائف ویک میں بڑی زبردست اپرچونٹیز اور کامیابی ہیں ریلیشن بڑا زبردست ایڈوکیشن اکویریس آنے والے ویک کی ایڈوکیشن ایڈوکیشن کے معاملات آپ دیکھ لیں بہتر رہیں گے اور زبردست رہیں گے ہیلتھ کیسی رہے گی اکویریس آنے والے ویک کی ہیلتھ کیسی رہے گی ہیلتھ بھی سٹونگ نظر آتی ہے اور واگ کر رہے ہیں پانی زیادہ پی رہے ہیں آپ روحانی معاملات سنپل کا کر سکتے ہیں اس ویک میں اپنے معاملات کی بہتری کے لیے عشاء کے بعد آپ کو عمل بتائے دیتا ہوں کریے گا بڑا زبردست فائدہ ہوگا تین سو تیرہ مرتبہ اپنے کاموں کی نیگٹیوٹی دور کرنے کے لیے دو اغربتیاں لے کر ان کے اوپر پھوک مارے کے جلائیے گا انشاءاللہ زہری اور روحانی رکاوٹیں دور کرنے کے بڑا زبردست رہے گا اور سچے ڈے کے دن آپ لوگ صدقہ کریں اور صدقہ ہے آپ لوگ گھر کی چھت کے اوپر پانی لے کے کسی بول میں وہ رکھیں اور گھر کی ہی چھوٹی چھوٹی روٹیوں کے پیس بچتے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھ دیں پانی میں ڈال دیں پرندے آئیں وہ کھا لیں تو یہ بڑا زبردست رہے گا مگر جو لوگ یہ عمل کریں وہ کمیٹ میں مجھے اپنا نام شیل کر دیں اس ویک میں بڑی مدد کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں گے لیکن ڈبل مائنڈڈ نظر آتے ہیں کچھ بڑی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں کوئی ایگریمنٹ سائن ہونے کے چانسز ہیں لیکن جو بھی آپشنز آئے ہیں اس کے اوپر آپ کو پریشر رہے گا ٹینشن رہے گا نیکٹیوٹی کا اثر نظر آتا ہے اس لیے احتیاط ضرور کی دیئے گا کیونکہ دشمن اور حاسدین آپ سے خوش نہیں ہیں پائسیس والوں کے آنے والے ویک میں بزنس اور کیریئر کیسا نظر آتا ہے تو بزنس اور کیریئر میں آپ لوگ پاس کام موجود ہیں ان کی کلیریٹی مل جائے گی اور پھر آپ نیسے سے اپنے بزنس اور کیریئر کو سیٹل ڈال کرنے کی کوشش کریں گے میریج لائف لیو لائف پائسیس والوں کی آنے والے ویک کی کیسی رہے گی تو میریج اور لیو لائف بہترین اور سکون اور بہتر فیصلے نظر آتے ہیں اور ایڈوکیشن کیسی نظر آتی ہے جناب برچ ہوت والوں کے آنے والے ویک کی ایڈوکیشن کے معاملات کیسے نظر آتے ہیں تو ایڈوکیشن کا سٹرونگ کارڈ ہے اور ہیلتھ کیسی نظر آتی ہے جناب آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی ہیلتھ کے معاملات کیسے رہیں گے ہیلتھ بھی سٹرونگ اور ٹریولنگ کیسی رہے گی آپ لوگوں کے آنے والے ویک کی ٹریولنگ آپ لوگ کر سکتے ہیں چانسے سے نظر آتے ہیں جناب آپ لوگوں کی ٹریولنگ کے اس ویک میں اپنے معاملات کو بہتر کرنے کے لیے صبح کے وقت خاص کر اپنی نیگٹیوٹی دور کرنے کے لیے دس مرتبہ عزباللہ من الشیطان الرجیم اور لا حولہ ولا قوت اللہ بلہ دس مرتبہ اور یاہیو یاکیو میں کس مرتبہ پانی کے اوپر دم کر کے پینا ہے اور عشاء کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سو انیس مرتبہ اپنے کاموں کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے پڑھنے کے بعد اور خاص کر دو نفل پڑھیں اس ویک میں اپنے کاموں کے لیے اور کامجابیوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور جو لوگ یہ عمل کریں وہ اپنا کومنٹ میں مجھے نام سینڈ کریں آپ لوگوں کے لیے اس ویک میں تھرسٹے جمعیرات کو جو ہے صدقہ ہے آپ کو مکس دالیں لے کر ان کے اوپر خاص کر ایک پاؤں دالیں لے کر ان کے اوپر یہی پڑھائی جو بتائی ہے تین سو دنی اس مرتبہ پڑھ کے اس کو جو ہے صدقہ کر دیں یہ ایک عمل جو لوگ کریں وہ مجھے بتائیں ضرور تو جناب یہ تھا آپ لوگوں کا ویکلی ہورسکوپ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اپنی کمیونٹی میں سینڈ کریں اور اس کے علاوہ جو لوگوں اپنے لیے روحانی عمل کرنا چاہتے ہیں یا ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنا جو ہے وہ پرسنل ڈیٹا نکلوانا چاہتے ہیں تو نمبر چاہ رہے ہیں اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے اور ہم سے رابطے میں رہنے کی کوشش کرنی آپ کا رابطہ آپ کے کومنٹس سے ظاہر ہوتا ہے جو کومنٹس کرتے ہیں وہ میں خود پڑھتا ہوں اور ان کے جواب بھی دیتا ہوں اب تک کے لیے اللہ حافظ سائیدہ ویگ دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ